آرمی چیف کا سیکیورٹی ڈائلوگ کے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ امن و استقام خوشحالی و ترقی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں خطے کو دہشتگردی، موسمیاتی تبدیلی اور گربت جیزے چیلنجز کا سامنا ہے ہم نے بے شمار قربانیاں دیکھ کر دہشتگردی پر قابو پایا اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں نوے ہزار جانوں کی قربانی دی اور آخری دہشتگرد کے خاتمے تک ہماری کوشش جاری رہی گی افغانستان کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان اہم اقتصادی خطے پر واقع ہے خطے کی سیکیورٹی اور استقام ہماری پالیسی میں شامل ہیں جبکہ افغانستان پر پابندیاں وہاں کی مشکلات میں اضافہ کا باعث ہیں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان نے عالمی برادی سے مل کر افغانستان کی مدد کی لیکن افغان عوام کی مدد کے لیے مزید کام کی ضرورت ہے پابندیاں لگانے کے بجائے افغانوں کے مضبط رویے کو بھی ملحوزے خاطر رکھا جائے بھارت کے ساتھ تعلقات پر گفتگو کرتے ہوئے جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ لائن آف کنٹرول پر ایک سال سے کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آیا لیکن بھارت کی طرف سے میزائل کا پاکستان میں گرنا گہری تشویش کا باعث ہے پاکستان نے بھارت کے میزائل کرنے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے بھارت دنیا اور پاکستان کو بتائے کہ اس کے ہتھیار محفوظ ہیں آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے پاکستان چاہتا ہے بھارت کے ساتھ آبی تنازع بھی مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل ہوں روس یکرین تنازع پر گفتگو کرتے ہوئے جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا پاکستان نے یکرین کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد دی ہے ان کا کہنا تھا کہ روس کے جائز سیکیوٹی مسائل کے باوجود چھوٹے ملک کے خلاف جادیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پاکستان چاہتا ہے یکرین میں فورا جنگ بندی کی جائے یکرین کا معاملہ بہت بڑا سانیا ہے یکرین کے ہزاروں لوگ ہلاک لاکھوں پناہ گزین بن گئے ہیں آدھا ملک تباہ ہو چکا ہے پر رہنا جائے